دوستو اگر آپ کی بائیک کی بیٹری جو ہے وہ بار بار لو ہو جاتی ہے چارجنگ کر کے لگاتے ہیں پھر بھی لو ہو جاتی ہے یا نئی ڈالتے ہیں پھر بھی لو ہو جاتی ہے تو اس بیٹری کی چارجنگ کا مسئلہ ہم نے کیسے حل کرنا ہے کون کون سی چیزیں ہیں وہ چیک کرنی ہے اس میں پانچ چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا تو یہ ساری ویڈیو آپ نے مکمل تفصیل سے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو بیٹری چارجنگ کی پرابلم جو ہے وہ آسانی سے حل کر سکیں یہ ہانڈا کی پرائیڈل سی ڈی ہنڈرڈ موڈ سائیکل ہے ہمارے پاس اس میں بیٹری کی چارجنگ کا ایشو آ رہا ہے تو ہم نے اس کا حل کرنا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے کون کون سے مسئلہ ہیں جو اس میں آ جاتے ہیں تو اس میں ٹوٹل پانچ چیزیں ہوتی ہیں کون کون سی ہیں وہ میں آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوڈیوب چینل مشتاق آٹو سروس دوستو آج ہمارے پاس ہانڈا سی ڈی ہنڈرڈ بائیک ہے اس میں چارجنگ کا مسئلہ آ رہا ہے تو چارجنگ کتنی چیزوں کی وجہ سے خراب ہو شکتی ہے کیا کیا چیزیں ہمیں چیک کرنی چاہیے اور کیسے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے یہ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو چانل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو چی لگے تو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں تو آئیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ ہمارے پاس یہ موٹسائیکل ہے ہنڈا ہنڈرڈ ہے تو ہم نے اس کی بیٹری کو چارجنگ کروا کے لگایا ہے لیکن چارجنگ کرنے کے باوجود یہ تھوڑی دیر چلتی ہے اور بائیک کی بیٹری جو ہے لو ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بیٹری ہماری بالکل ٹھیک ہے اس کے جو ہے ہم نے سب سے پہلے ہم نے اپنی بائیک کی بیٹری چیک کر لینی ہے کہ بیٹری کی حالت اچھی ہو بیٹری خراب نہیں ہونی چاہیے کمزور نہیں ہونی چاہیے دوسری چیز ہم نے چیک کرنی ہے اس کی بیٹری کی چارجنگ اور اگر یہاں پہ چارجنگ کم آ رہی ہو تو چارجنگ کو ہم نے اس سے پہلے ہم نے چیز چیک کرنی ہے یہ نیچے سے آنے والا کرنٹ جو کرنٹ آنے والا ہوتا ہے یعنی کہ وہ چیز ہم نے چیک کرنا ہے تو بیٹری کا کرنٹ چارجنگ کے لیے اور لائٹ کے لیے کتنا آتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ چیک کر کے اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ نے چیک کرنی ہے اس کا ریکٹی فیر جو بیٹری کو چارجنگ کرتا ہے اور پانچویں چیز جو ہے وہ اس کی جو ہونڈا ہنڈرڈ پرائٹر موٹسائیکل ہے اس کے اندر جو ہے ریجسٹینس لگی ہوتی ہے بیک لائٹ کے یہاں پہ اگر بعض اوقات یہ بھی شارٹ ہو جائے جس کی یہ پنک تار ہوتی ہے یہ سی جی ونٹ فائی میں بھی آتی ہے تو اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جائے تو یہ بھی ہم نے چیک کرنی ہے اس کے علاوہ آپ بیک لائٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی بیک لائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ چال رہی ہے سوچ آن کرنے سے اس سے آپ کی بیٹری کی جو چارجنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے بیٹری کی جو ہے وہ چارجنگ چیک کر لینا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ملٹی میٹر ہے تو ملٹی میٹر کو ہم نے آن کر لینا ہے اور ڈی سی وولٹ پہ ٹونٹی وولٹ پہ ہم کریں گے بیس وولٹ پہ تو اس کی لائٹ آن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آسکے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اپنی بیٹری کی چارجنگ چیک کر لیتے ہیں اس میں چارجنگ جو ہے کتنے وولٹ ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہمارے پاس بارہ وولٹ بارہ شاریہ بارہ وولٹ جو ہے بیٹری شو کر رہی ہے اس کا مطلب ہے بیٹری ہماری تقریباً ستر فیصد چارجنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ چارجنگ چیک کرنی ہے جو ریکٹی فیر سے آنے والا کرنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے چیز چیک کرنی ہے نیچے سے میگنٹ سے آنے والا کرنٹ تو سب سے پہلے ہم میگنٹ سے آنے والا جو کرنٹ ہے وہ چیک کر لیتے ہیں موٹسائیکل کو سٹارٹ کریں گے اور نیچے سے آنے والی جو تار ہے پیلے رنگی اس میں سٹارٹ کر کے ریس دینے سے پچاس وولٹ تک آنے چاہیے اور جو سفید تار ہے اس کے اندر سٹارٹ کر کے ریس دینے سے تقریباً ساٹھ وولٹ تک آنے چاہیے تو ابھی ہم اپنے میٹر کو جو ہے کر لیں گے ایسی وولٹ پہ ایسی وولٹ جو ہے وہ آپ کم سے کم پہ رکھیں گے یعنی دو سو وولٹ ایسی پہ ہم یہاں پہ اسے کر لیتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس لکھا آجاتا ہے ایسی وولٹ تو موٹسائیکل کو سٹارٹ کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں تو سٹارٹ کریں بھائی بھائی موٹسائیکل ہمارا یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم نے نیجے سے آنے والا جو پیلے رنگی تار ہے جو لائٹ کے لیے ہوتی ہے اس میں کرنٹ چیک کرنا ہے یہ سورک رنگی پروپ جو ہے ہم نے اس پیلے رنگی اس پہ لگانی ہے اور بلیک کو کہیں بھی باڈی کے ساتھ ٹیچ کرنے گے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ہم آہستہ آہستہ ریس دیتے ہیں تو اس کے وولٹی جو ہے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پچاس وولٹ سے زیادہ جو ہے ہمارے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یہ ہے ہماری جو تار جو ہے یہ پیلے رنگی لائٹ کے لیے ہے اور اس کے بعد جو ہے ہماری یہ سفید تار ہے اس میں ہمیں چیک کرنے ہیں وولٹ تو اس میں بھی جو ہے تقریباً ساٹھ وولٹ تک ہونے چاہیے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہمارے ساٹھ سے بھی زیادہ وولٹ یعنی کہ آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو موٹس شاکل کے لیے نیجے سے میکنٹ سے جو کرنٹ آنے والا ہے وہ بلکل پورا ہے اب اس کے بعد ہم نے چیک کر لینا ہے کہ ہماری موٹس شاکل کی بیٹری چارجنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے اس کے جو ہے وولٹ چیک کرنے ہیں یہاں پہ ڈی سی وولٹ یہاں پہ آتے ہیں ریکڈی فائر سے تو ہم اپنے میٹر کو کر لیں گے ڈی سی وولٹ کی یہاں پہ یہ جو اس کا سیلیکٹر ہے اس کو ڈی سی وولٹ پہ کر لیں گے تو بیس وولٹ پہ ہم کریں گے یہاں تو یہاں پہ دوستو جو ہے وہ چارجنگ جو وولٹ ہیں وہ تقریباً آنے چاہیے چھے سے ساتھ بغیر بیٹری لگائے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ریس دینے سے بغیر ریس دینے سے کوئی وولٹ شو نہیں ہو رہے تو دیکھیں مطلب نیچے سے ہمارا کرنٹ صحیح آ رہا ہے لیکن یہاں پہ کرنٹ بالکل بھی ہمارا شو نہیں ہو رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا ریکڈی فائر چیک کر لینا ہے بیٹری ہماری ٹھیک ہے نیچے سے ہمارا کرنٹ ٹھیک آ رہا ہے تو تیسرا سٹیپ جو ہے ہم ریکڈی فائر کا چیک کریں گے تو ہم نے اس کی ٹینکی کھول لینے ہی ٹینکی کھول کے ہم اس کا ریکڈی فائر چیک کریں گے کہ وہاں پہ ہمارے یہ وولٹ جو ہے میگنٹ سے آنے والے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تو دوستو ہم نے اس کا ٹینکی جو ہے وہ کھول دی ہے تو ہم اپنے میٹر کو کر لیں گے ایسی وولٹ پہ ایسی وولٹ دوستوں پہ تو یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں جو میگنٹ سے آنے والا کرنٹ ہے وہ ہمارا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو ہم نے یہاں پہ دوستو اس کو کر دیا ہے پیچھے ڈس بوٹ کو تو یہاں اگر ہم چیک کرتے ہیں وولڈ تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ہمارے وولڈ جو ہے نیچے سے مینٹ سے آنے والے وولڈ ہیں وہ بلکل ٹھیک آ رہے ہیں یہ لائٹ کا ہے اور چارجنگ کے لیے بھی چیک کر لیتے ہیں تو چارجنگ وولڈ بھی ہمارے تھوڑی ریس پہ بلکل صحیح آ رہے ہیں تو ابھی مسئلہ ہے یہاں پہ کیا ہرا ہے کہ ہماری جو ہے یہ تاریں بلکل ٹھیک ہیں گریب بھی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ریگ ڈی فائر چنجھ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وولڈ ہمارے بیٹری بھی ٹھیک ہے نیچے سے بھی کرنڈ سہ ہی آ رہے ہیں یہاں testing بھی وولڈ ہمارے سہ ہی آ رہے ہیں تو ہم اس میں ڈی فائر چنجھ کر کے چیک کریں گےciónڈ تو ریگ ڈی فائر جو ہے ہم اس Track کا استعمال کر لے رہے ہیں کراؤن کا ریکڈی فائر جو ہے وہ چارجنگ وولٹ اچھے نکالتا ہے اور بالکل سستہ اور میاری ہوتا ہے ہر جگہ سے آپ کو مل سکتا ہے جینین یا جاپانی اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کراؤن لیفان کا ریکڈی فائر جو ہے یہ استعمال کر لیں تو یہاں ہم ریکڈی فائر لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہماری میٹر کی لائٹ جو ہے آن ہو چکی ہے اور پہلے ریکڈی فائر پہ آ رہا ہے دیکھیں یہاں ہماری جو ہے پرانا ریکڈی فائر جو ہے وہ چارجنگ کا کرنٹ نہیں نکال رہا تو ہم نے جب یہ لگا کے چیک کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو ہے وولٹ جو ہے آنے لگے ہیں چارجنگ کرنٹ آگیا ہے تو ابھی یہاں پہ دوستو چیک کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے وولٹ میٹر کو جو ہے بیس وولٹ دی سی پہ کر کے بیٹری کی چارجنگ کا کرنٹ یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دوستو بلکل سلو میں ہماری بائیک جو ہے چار سے یہ ساتھ آٹھ وولٹ تک جو ہے یہاں پہ کرنٹ نکال رہی ہے چارجنگ کرنٹ ابھی اس کے ہم امپیر نہیں چیک کر رہے ہیں ہم وولٹ چیک کر رہے ہیں تو بیٹری کو اگر ہم ساتھ لگاتے ہیں تو پھر یہاں پہ کتنے وولٹ شو ہوتے ہیں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں ابھی ہم نے بیٹری لگائی کیونکہ بغیر بیٹری کے یہ ریکٹیفائر جو ہے صحیح کرنٹ شو نہیں کرے گا جب ہم بیٹری لگائیں گے تو اس میں جو ہے کرنٹ جو ہے صحیح شو ہو جائے گا تو بیٹری لگانے کے بعد جو ہے ہمارے وولٹ یہاں پہ کتنے ہو جاتے ہیں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ بارہ سے اوپر جو ہے وولٹ شو ہو رہے ہیں تو ہم تھوڑی ریس دیں گے اس میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ تیرہ اشاریہ چالیس پچاس تک جو ہے ہماری چارجنگ کے کرنٹ جو ہے وہ جا رہا ہے لائٹ آن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آسکیں تو یہاں پہ دوستو ہماری چارجنگ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے تو بیٹری کو آپ اس طریقے سے چارجنگ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں بیک لائٹ کے پاس یہ ریسٹنس لگی ہوتی ہے بعض اوقات یہ شارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری بیٹری کی چارجنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک فالٹ یہ بھی آتا ہے کہ ہماری بیک لائٹ کا جو سوچ ہے وہ خراب ہو جائے اور یہ ڈائریکٹ چلتی رہے تو بیٹری جو ہے بڑی جلدی جو ہے اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ چیک کر کے اپنی بائیک کی بیٹری چارجنگ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو بیٹری چارجنگ کی جو فالٹ ہیں وہ سمجھ میں آگے ہوں گے اس طرح سے آپ اپنی موٹسیکل کی بیٹری چارجنگ جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ